جس ست تک تم اس دلوں کو پاک کر دینے والے پیغام کو پھیلانے میں کردار ادا کر سکتے ہو تم ادا کرو تاکہ اس ثواب سے ان برکات سے حصہ لینے والے بن سکو جو اس اللہ تعالیٰ کے مسیح و مہدی جریاللہ کی جماعت سے وابستہ رہنے والوں کے لئے مقدر ہیں پس اس مقصد کو بھی ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے نیکی اور تقوی کے عالی مدارج کی تلاش میں ہر احمدی کو رہنا چاہیے ہمیشہ اس بات کو قیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کو مقصد بنانا چاہیے کہ میں نے اس زمانے میں حضرت مسیح وآلہ السلام کو مان کر جس زندگی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے کیا حقیقت میں میرے اندر اس زندگی کے اثار نظر آ رہے ہیں جس کا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے ماننے والوں زندگی پیدا ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غرض اس جماعت سے یہ ہے کہ گمشدہ معرفت کو دوبارہ دنیا میں اس جماعت کے ذریعے قائم کر دے پس اس گمشدہ معرفت کو قائم کرنے کے لیے جہاں ہمیں اپنے عامال پر نظر رکھنی ہوگی جہاں اپنے لیے دعاوں کی طرف توجہ دینی ہوگی وہاں دوسروں تک بھی اس گمشدہ معرفت کے بیغام کو پہنچانے کے انظام کرنے ہوں گے اپنے محول میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے بیغام کو پہنچانا ہوگا کہ اس زمانے میں معرفت کا جام اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے آؤ اور اس سے فیض پاؤ اور دائمی زندگی حاصل کرو آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے موں سے نکلتی ہے اگر کوئی اور بھی اس کی مانت کہہ سکتا ہے تو سمجھو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتا ہے میں رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمے سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا پس اس سلسلے میں اب ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے اس بارے میں کہ ایک نئے جوش کے ساتھ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں لیکن یہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ مومن کا کوئی کام بغیر دعا کے پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے محیح فرمائے ہیں یہ نظان کے دن اس کا آخری اشرف میں سے ہم گزر رہے ہیں ان میں سب سے اہم دعا یہی ہے جو اگر ہم کریں تو ہماری تمام باقی دعاوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری دعاوں میں اپنی مخلوق کی تڑپ دیکھے گا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے تڑپ دیکھے گا جب اپنے دین کی اشاعت کے لئے تڑپ دیکھے گا اور اس مقصد کے حصول کے لئے تڑپ سے کی گئی دعاوں کو دیکھے گا تو یقین ہماری دوسری ضروریات کو خود بخود پورا فرمائے گا پس رمضان کے یہ باقی جو چند دن ہیں اپنی روحوں کو زندہ کرنے کے لئے امت مسلمہ کی زندگی کے لئے اور انسانیت کی زندگی کے لئے خاص دعاوں میں ہم گزاریں تو یقیناً ایک بہت بڑے انقلاب کو برپا ہوتا ہم دیکھیں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالی خود رویہ ساتھکا کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے مسیح کی آمد کی خبر دے رہا ہے اور یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ دنیا میں ہو رہا ہے خود سعید فطرت لوگوں کو جگا رہا ہے دراصل یہ تو اس فانی فلہ کی دعاوں کا انتیجہ ہے جس نے اپنی دعاوں سے آج سے چودان سو سال پہلے لاکھوں مردوں کو تھوڑے دنوں میں زندہ کر دیا تھا اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کا زمانہ بھی انہی دعاوں کو فیض پا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کے زمانے کے لیے کی تھی دراصل یہ زمانہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی ہے حضرت مسیح علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ آپ کا زمانہ تو آپ کی بیست سے شروع ہو کر اب قیامت تک زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے پس ہم تو اگر اپنی کوشش کریں گے اور ان کوششوں اور دعاوں سے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی کامیابی دیکھنے والے ہوں گے تو وہ کسی ہماری بڑائی یا ہمارے دعاوں یا کسی کام کا اثر نہیں ہوگا بلکہ آقا اور غلام سے اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدوں کی وجہ سے ہوگا ہماری دعائیں اگر بار آور ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب اور اس کے عاشق صادق سے کیے گئے وعدے کے مطابق ہوں گی اور پھر اس باران رحمت سے ہم بھی فیضیاب ہو رہے ہوں گے پس ان بقیہ دنوں میں ولبہ اسلام کے لیے مسلم امت کے امہ کے روحانی زندگی کے لیے اور ان کے بھرپور روحانی زندگی سے بھرپور مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی روحانیت کے لیے اور اپنی زندگیوں کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کس کی توفیق اتا فرمائے سب کس کی توفیق اتا فرمائے نبی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سب کس کی توفیق اتا فرمائے مدد ورسول عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل واللیسان وعیتائی ذیل قربا وینہان الفاشائے والمنکر والبغی یعیزکم لعلكم تذکرون اذکروا اذکروا الله يذکركم ودوح يستجب لکم ولذکر اللہ اکبر موسیقی